اسلام علیکم ویوہرہز ویلکم بیک اوپر برے میں آج کو میریوٹیوب لگانے کا طریقہ بتاؤں گی امید ہے کہ آپ السب لوگ خالیہ سے ہوں گے آپ نے ایک کپڑے کے اوپر جس بھی ڈیزائنگ میں آپ نے میریوٹیوب کپڑے میں اٹحش کرنی ہے اس کے اوپر آپ نے اچھا طریقے سے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے میریوٹیوب کے اوپر کپڑا یا رومال جو آپ کے اوپر لکھنا ہے تاکہ آپ کے میررز خراب نہ ہو اور آپ نے اپنی آئرن کو بہت زیادہ ہیٹ کر لینا ہے جب آپ کی آئرن بہت زیادہ ہیٹ ہو جائے تو آپ نے آئرن کو اسی کپڑے کے اوپر رکھ کے کرنا ہے آئرن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو میرر لیس ہے وہ بھی خراب نہیں ہوگی اور آپ کے جو کپڑے ہیں وہ بھی ڈیمیج نہیں ہوں گے اور اس طریقے سے آپ کے میرر لیس لگ جائے گی یہ میں نے سلیوز کے اوپر لگائی ہے اب میں آپ کو نیک لائن کے اوپر جو ہے وہ لگا کے دکھاتی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے میں نے پہلے اس کو سیٹ کر لیا پورا پروپر جو ڈیزائن بنانا تھا وہ بنا لیا اگر آپ سے نہیں سنبھل رہا تو آپ تھوڑا تھوڑا پارٹس میں بنا کر اور پھر اس کے اوپر آئرن کر سکتے ہیں تو میں نے سارا ڈیزائن ایک بار ہی لگا لیا اور اس کے بعد جو ہے اگر پھر بھی آپ سے یہ نہیں لگ رہا ہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے پینز وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے ڈیزائن کر لیا پھر اس کے بعد میں نے اس کے اوپر رومال رکھ کے اور آئرن کیا ہے تو اس کے اوپر میں آشتہ آشتہ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے نظر آ جائے اور آپ بھی یہ مطلب سمجھ سکیں تو اس طرح آئرن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے آئرن کرنا ہے اس کو تقریباً پانچ منٹ لگیں گے آپ کو اچھے طریقے سے آئرن کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے تمام جو لیس ہوگی وہ پیسٹ ہو چکی ہوگی اب جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ آئرن نے آئرن نہیں کیا اور جس طرح میں نے پہلے سینٹر سے آئرن کر لیا تھا اور سائٹس رہتی تھی تو آپ وہاں پر بھی کریں جب آپ کو ایک بار کنفرمیشن ہو جائے کہ آپ کے جو لیس ہے وہ بلکل اٹیچ ہو چکی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اسی ٹرین شرٹ کو اٹھا کرنا ہے یا آپ نے جہاں کہیں بھی لگایا ہے دامن پہ تو اس کو اٹھا کر کے آپ اس کپڑے سے آئرن کریں گے اور دھیان رہے آپ کے ہینڈز کے ساتھ اٹیچ نہ ہو بہت زیادہ ہیٹڈ ہوتے ہیں مررز پھر آپ کا ہینڈز وہ جل جائے گا بہت ہی اتیاد کے ساتھ کسی کپڑے کے ساتھ آپ نے اس کو ہاتھ لگانا ہے بلکل بھی آپ نے نہیں چھونا ان کو بہت زیادہ ہیٹڈ ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ نے ہمارے چینل فیشن فیوٹی کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگیں بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا یہ سب لگانے کے بعد یہ دیکھیں پہلے میں نے سلیو پہ لگایا اور نیک لائن پہ لگایا اب دوبارہ میں سلیو پہ لگا رہی ہوں تو اب اینڈ پہ میں آپ لوگ کو اس کو سوئی کے ساتھ کس طریقے سے اٹیچ کرنا ہے وہ بھی بتا دوں گی تاکہ آپ کو یہ شک نہ رہے کہ آپ اس کو دھوئیں گے تو آپ کی جو آئرن کے ساتھ لگی ہوئی لائس ہے یہ اتر جائے گی اور آپ اس کو کس طریقے سے اس طرح خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کہاں کہاں اس کی جو ہے ٹانکیں لگانے ہیں جس سے آپ کے یہ لائس جو ہے پرمننٹ ہو جائے گی اور بالکل بھی آپ کو کسی بھی خوف کے اس کو دھو سکتے ہیں اور جو مرضی کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے سیکنڈ سلیپ پہ بھی اس لائس جو ہے وہ لگ دی ہے یہ اٹیچ کرنے کے بعد یہ میں نیک لائن کے اوپر آپ کو یہ تھوڑا سی سٹچ کر کے دکھا دیتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ڈبل دھاگا لے لیں یا پھر آپ کے مرضی سنگل لے لیں لیکن یہ ہے کہ ڈبل سے آپ کی زیادہ مضبوطی آ جائے گی اور آپ ایزی لے لگا سکیں یہ جو آپ کو سائٹوں پر اطلاع نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اندر سے سوئی کو نکال لیا اور وہ بھی بہت اتیاط کے ساتھ یہ نہ ہو کہ آپ کی یہ تیلے والی لیر ہے یہ خراب ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی مشکل نہیں ہوگی آپ کو اور آپ ایزی لی اس طرح کر سکیں گے یہاں پر نیک لائن بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر بکرم لگی ہوئی ہے اس وجہ سے تھوڑی سی ایشو ہوگا اپنے ادر وائز آپ اس کو نکالیں گے تو آپ کے سنسوی وہ آسانی سے نکل جائے گی اور آپ نے یہ جو سینٹر میں بنا ہوا ہے کورنر ان کراس والا سائن بنا ہوا ہے ان دو میررز کے درمیان آپ نے یہاں پر جو ہے اپنی سٹیچنگ لگانی ہے اچھے طریقے سے جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس کے پاس جو ہے آپ لوگ یہ ساری لیس ہے وہ مضبوط ہو جائے گی آپ نے ہر دونوں میررز کے درمیان میں یہ جو لیس کے ٹکڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاں پر آپ نے سٹیچنگ لگانی ہے اسی طرح آپ پوری لیس کو سٹیچنگ کر لیں اور پھر آپ کو لیس بلکل ٹھیک ہو جائے گی مضبوط ہو جائے گی ایک بار پھر میرے آپ سے ادائش ہے کیا